ویلائیت کیا ہے اور ولی کیا ہے اس کے دو معنی ہے ولی کے قرآن مجید میں بھی دو طرح ذکر آیا ہے ایک جگہ ذکر آیا ہے بے شک اللہ کے دوست اللہ کے ولی انہیں کوئی خوف و غم نہیں ہوتا جو میں نے آیت کریمہ پڑھی فرمایا ان اولیاؤہو اس کے دوست اس کے ولی یہ سمجھ گیا ہے نا وہاں بندے کو اللہ کا ولی کہا ہے کیا بندے کو اللہ کا ولی کہا ہے دوسرے مقام پر فرمایا اللہ وليلذین آمن کہ اللہ بندے کا ولی ہے دیکھو بندہ بھی ولی ہے اللہ بھی ولی ہے بندہ اس کا ولی ہے اللہ اس کا ولی ہے تو ولایت ایک دورِ رشتے کا نام ہے یک طرفہ رشتے سے ولایت نہیں بنتی یک طرفہ رشتے سے ولایت نہیں بنتی جب تک بندہ اللہ کا دوست اور اللہ بندے کا دوست نہ ہو جب تک دوستی دونوں طرفوں سے قائم نہ ہو جائے ولایت وجود میں نہیں آتی یہ قرآن مجید میں دونوں طریقوں سے بیان کیا گیا ہے اب آپ پوچھیں گے بندہ اللہ کا ولی کیسے ہوتا ہے اور اللہ بندے کا ولی کیسے ہوتا ہے اس کے لیے ولی کا معنی سمجھنا ہوگا ولی اور ولایت اس کے کئی معانی ہیں ایک معنی ہے نگران ایک معنی ہے نگران بچہ بچی یتیم رہ جائیں چھوٹے ہوں تو اس کا ایک ولی ہوتا ہے وہ اس کی نگرانی کرتا ہے اس کا دھیان رکھتا ہے اس کے معاملات کو سمارتا ہے پھر جو نگران ہوتا ہے ولی اس کا ایک کام اور ہے میں آپ کو ایسی مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں مشکل نہ ہے آپ جب نکاح کی تقریب منقل کرتے ہیں تو لڑکی کی طرف سے ایک ولی بناتے ہیں لڑکی کی طرف سے ایک ولی بناتے ہیں وہ ولی لڑکی کی نمائندگی کرتا ہے کیونکہ اس کا نگران ہے بہت سے معانی ہیں مگر صرف ایک معنی نگرانی کا لے رہا ہے ولایت کا معنی محبت بھی ہے ولایت کا معنی قرب بھی ہے تو ولی بہت سے معانی میں ولی ہوتا ہے مگر ایک معنی لے رہا ہوں صرف نگرانی تو اگر بندہ ولی ہوا تو وہ کس شئے کا نگران ہوا ولی کا معنی ہے نگران اللہ ولی ہوا تو وہ کس شئے کا نگران ہے بندہ جب ولی ہوتا ہے تو وہ نگران ہوتا ہے کس شئے کا اپنی زندگی میں اللہ کے ہر حکم کا نگران ہوتا ہے اللہ نے کہا یہ کرنا ہے پھر وہ ولی وہ ہے جو اللہ کے اس حکم کا پہرہ دیتا ہے اللہ نے فرمایا یہ نہیں کرنا ولی وہ ہے کہ اللہ کے منع کرنے کا پہرہ دیتا ہے نگرانی کا مطلب ہے پہرہ دینا ولی اللہ کے ہر حکم کا پہرے دار ہوتا ہے اور آپ کسی کو اگر پہرے دار مقرر کریں اور رات کو سو جائے تو آپ اس کو پہرے دار مانیں گے کہیں جس چیز کی نگرانی کے لیے آپ کو مقرر کیا اب تو وہ کاری نہیں رہے اس کا مطلب ہے نگرانی اور خفلت ساتھ ساتھ نہیں چلتے نگرانی اور نافرمانی ساتھ ساتھ نہیں چلتی یا بندہ نگران ہوگا یا نافرمان ہوگا اگر بندہ نگران ہے اللہ کے حکم کا تو پھر نافرمان اللہ کے حکم کا نہیں ہو سکتا بندے کا ولی ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہر عمر کی نگرانی کرتا ہے اللہ کے ہر حکم کی نگرانی کرتا ہے اور دیکھتا ہے کس کام میں اللہ راضی ہے کس کام میں اللہ ناراض ہے اس چیز کی نگرانی کرتا ہے دیکھتا ہے کون سا عمل مجھے اللہ کے قریب لے جائے گا کون سا عمل اللہ کے سے دور کر دے گا اس قریبی اور دوری کی نگرانی کرتا ہے اللہ کی رضا اور ناراضگی کے معاملے کی نگرانی کرتا ہے اس کی اطاعت اور معصیت کے معاملے کی نگرانی کرتا ہے ایسا کام بندہ نہیں کرتا جس میں اللہ کی نافرمانی ہو اگر اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو بندہ اللہ کی عمر کا نگران اور پہرے دار نہ رہا اس لیے ولی کبھی شریعت کے خلاف نہیں کر سکتا جو شخص شریعت کے خلاف زندگی بسر کرے وہ ہواوں میں بھی اڑتا پھرے وہ ولی نہیں ہوتا موسیقی